اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد علیمہ والمہدین وسلم تسلیمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم وعزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وقت امام جی یہ ہمارا پانچوا قسط ہے اور اس قسط میں ابا صادق علیہ السلام کی کتاب غیت الحکیم کے پانچوے باپ کے بارے میں بات کریں گے اور اس باپ میں یا اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہدنامے پر وضاحت دیتے ہیں اس چپٹر میں کیا کیا تعلیمات ہیں کیا خاص نکتے ہیں جو ہمیں جاننے چاہیے ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے تو جی لیڈی لیلا بہت اچھا موضوع ہے اللہ اللہ عظیم نبی کی کہانی ہے تو اس میں ہم شروع کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کی تو بہت لمبی کہانی ہے کیونکہ ان کا جو اہدنامہ بہت لمبا ہے پر ہم اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں شیعت آ جائیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایسے علیہ السلام نبی تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بہت سے موجزاتوں سے نواز آتا ہے یہ پانی پر بھی چل سکتے تھے پانی کے وائن بناتے تھے مٹی کے پرندے بناتے تھے سب سے بڑا موجزات تھا عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کیا تھا انہوں نے تین دن کے بعد وہ بھی تو یہ جو اولیل عظم کی کہانی ہے یہ لوگ سمجھ نہیں سکے کیونکہ اگر دنیا سمجھ جاتی اس وقت کے ان کے جو نصار تھے سمجھ جاتے اس بات کو تو آج گمرائی میں نہ جاتے صحیح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نصاروں کو کہا کہ تم میرا گوشت کھاؤگے اور تم جو ہے میرا خون پیوگے یہ میرے خون کی پیالی ہے یہ میرا گوشت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم ان کا گوشت کھا رہے ہیں اور ان کا خون پی رہے ہیں اس بات پر ان کو بہت زیادہ ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے یہ میں گلت راستے پر لے کر جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خون کا جو انہوں نے بتایا یا اپنے گوشت کا بتایا وہ سمجھ نہ سکے دیکھو فقیروں کی پیغمبروں کی نبیوں کی ایک مثال ہوتی ہے وہ اس مثال کیوں نہ سمجھ سکے جو انہوں نے بتائی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا کہ جو یہ گوشت ہے میرا یا میں خون کہہ رہے سے وہ اگر سمجھ جاتے تو آج دنیا گمرائے میں کبھی نہ جاتی خون کا مقصد تھا کہ ماں باپ کی اولاد باپ دادا نسلے پر نسلے جیسے آدم علیہ السلام سے نسلے چل رہی ہیں آج دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک دنیا چل رہی ہے کیا مسلمان کیا ہر قومیں ان کا مقصد تھا اس کا کہ تم جو میرا گوشت کھاؤ گے وہ ہے ماں باپ کے جبرہ میں نطفہ جاتا ہے عورت کی رحم نطفہ تو اس کا کیا بنتا ہے گوشت اور اس کا بنتا ہے خون تو ایسے ہی یہ سرسلہ چلا پر انہوں نے سمجھ نہ سکے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی کام ایسے ہی ہے جو بتا رہے ہیں ہم گوشت کیسے کھائیں ہم خون کیسے پیں یہ تو ان کے صاحب سے یہ نجس تھا ٹھیک نہیں تھا اور ہم یہ یہ مثال دیکھنا ہے ایک اور قصہ میں بھی جس طرح صاحب نے سمجھا ہے ایک سامری عورت کے ساتھ ان کی گفتگو جس میں اسی طرح کی بات پھر آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحان تعالیٰ کے حکم سے چالی دن انہوں نے سفر کیا تھا تو واپسی پہ انہوں نے ایک کوئے پر بیٹھ گئے وہ کوئے تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ان کا خاندانی تھا وہاں پر سبھی لوگ پانی پیتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو بھی تھے سب اس کوئے سے پانی پیتے تھے جس کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تھا تو اس سامبری عورت جب پہنچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے مجھے پانی پلاو اس سامبری عورت نے کہا کہ میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتی میں تو سامبری عورت ہوں تم ہمارے آتھ کا پانی کیسے پی ہوگے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو اس سامبری عورت نے کہا کہ تم آپ کو اپنا پانی نکال کر خونے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میرا پانی ہے ایک قیامت تک جو پیے گا وہ قیامت تک زندہ رہے گا زندہ پانی ہے تو وہ سامبری عورت سمجھ نہ سکی اس نے کہا کہ مجھے بھی وہ پانی دو میں بھی قیامت تک زندہ رہوں اور مجھے بھی علم آج ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے مرد کو بلا تو میں تم کو بتاتا ہوں تمہارے مرد کو بتاتا ہوں وہ تم کو یہ پانی پلائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو بھی کونک تھی اسی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ پانی پلاتے ہیں خون پلاتے ہیں یا کہتے ہیں گوشت کھاؤ اے بات ان کو حاضم نہ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو الاد کی پار لے اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے نا یہ سکالر ان تک جب یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اچھی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے انہیں نے اس بات کو دوسری طرف لے جب عیسیٰ علیہ السلام اس پانی سے دنیا کو پاپ کرتے تھے ان کی نسلیں پاپ کرتے تھے سپنا اللہ ابلیس کی نسل کو ان میں سے نکالتے تھے کیونکہ ابلیس مکسنگ ہو گی تھی ابلیس اور آدم کی اولاد میں تو یہ پچانتی آدم علیہ السلام کی اولاد کی اور جو ابلیس کی اولاد ہے سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ اس تاریخ کے حصے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں سن رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میری گوش سے کھاؤ میری خون سے پیو اور لوگ جب سن رہے ہیں وہ چونک کے چلے جاتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں ان کو بات بری لگ جاتی اور آج تک جو عالم ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ انہوں نے ایسی کیا بات کہہ دی جس سے لوگوں کو پریشانی ہو گئی لیکن آج کے زمانے میں اب ہم ان باتوں کو ایک ایک کر کے جب ایک ساتھ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں صحیح سے اور یہ صرف اور صرف قائم آل محمد علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ان باتوں کو ایک ساتھ لگا کے دکھایا کہ تاریخ میں اصل میں ہوا کیا تاکہ سمجھ میں آئے ہمیں کچھ وضاحت ہو کہ کیسے انہوں نے کیا ایسی بات کی کہ سب کے سب چونکے چلے گئے یہاں تک جیسا کہ آپ نے کہا ان کے جو ہواری ان کے انصار تھے انہوں نے بھی کہا کہ مولا یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بھاری بات یہ کون کیسے مان سکتا ہے کوئی اس بات کو تو یہ بات ان کو بھاری اس لیے لگی کہ عیسی علیہ السلام کی کہتے نا پیغمبروں نبیوں اور اماموں کی ایک مثال ہوتی ہے وہ جس مثال کو دے رہے تھے وہ یہ مثال سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کیا شعرہ ہے کس کی طرف یہ شعرہ دے رہے ہیں تو ایسے ہی عیسی علیہ السلام کے جو انصار تھے ان کو سمجھ نہیں پات رہی تھی کہ عیسی علیہ السلام کی بات تو جب ان کے جو سکالر تھے ان کے پاس جب بات پہنچی تو ان کو بھی یہ بات حاضم نہ ہوئی وہ تو یہ چاہتے تھے کب عیسی علیہ السلام کو ہم پکڑیں اور کب سولی پر چڑھا دیں تو عیسی علیہ السلام جو ہے نا ان کے موجوداتوں کا بھی ہم بتا چکے ہیں گھور بہت سے موجودات تھے عیسی علیہ السلام کے تو یہ دیکھ کر موجودات انہوں نے نہیں مانا کیونکہ عیسی علیہ السلام کا ایک یہی جو انہوں نے بتایا پانی کا وہ ان کو بہت بھاری لگا وہ ان کو آزمانہ ہوا اور ہم دیکھتے کہ اس زمانے میں بھاری بات لگی لیکن آج کل کے زمانے میں پھر اگر ہم اس طرح کی بات ہیں جب سنتے ہیں اور اور جگہوں سے ہم سنتے ہیں اس طرح کی بات سنتے لیکن اس طرح کی کچھ بات سنتے ہیں کبھی کبھار کچھ فتوے سن لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ بتا سکتی ہمیں کہ آج کل علماء ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات سمجھتے ہیں لیکن جب وہ اس خاص بات کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں غلط ہے تو وہ کون سے فتوے ہیں جو بتاتے ہیں جن کو اگر ہم پڑھ ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس اس بات کی تھوڑی سی وضاحت موجود ہے ان کے پاس تو دیکھو ایک مثال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 وسلم اس زمانے میں جب ان کا دور تھا لوگ ویسے ہی اپنی جو سسٹم ہے صاف کرنے کے میں بھی ایک بول تھا انہوں نے اس میں پشاپ کیا چھوٹا پشاپ کیا تو انہوں نے نیچے راکھ دیا اپنی بیٹھ کے تو جب کام والی آئی تو اس نے آ کر اس کا نام کیا تھا امائمد کے نام تو اس نے آ کر کیا پتہ اس کو کیا دکھائی دیا اس ورد کو کچھ دکھائی اس میں دیا تو اس نے پیا اس نے چک اور بھرسل پی لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پاٹ پڑا گیا تھا کہاں گیا ان اس نے کہا میں نے اٹھایا اور میں پی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے جو پیٹ کی آگ ہے یہ سب ختم ہوگی جنم کی جو پیٹ میں ہے سب ختم ہوگی ایک نبی کی اس چیز پہ اتنا اتنا پاکیزگی اور اتنا کہ اتنے ہونا اس کے دلگے اور اتنا فائدہ ہوا کہ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اس پانی میں کتنا فائدہ ہوگا جس سے نسلیں چلتی تھی تو ہر چیز ہر مثال دنیا میں موجود آ اس وقت چلو بہت جلیت کا زمانہ تھا آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گی پھر بھی دنیا جب کسی پیر فقیر کے پاس جاتی ہے کیا کیوں نہیں کرتے ان کا جھوٹ کھاتے جھوٹ جو کھانا بچا ہوا تھا اس کو کھاتے ہیں جو پانی جس پیتی ہے بچا ہوا پانی پیتے ہیں کہ اس میں شفا ہے یہ عام یہ لوگوں کی اس کھانے پہ یا اس پینے پہ شفا ہے دیکھیں کہ پاکستان میں بہت نانگا پینی رہے بہت نانگا ہوتا ہے دنیا اس کے اگر پیچھے گمری ہوتی ہر چیز کیا بتاتی ہے جب آپ کا قیدہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کچھ آج کلم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں سیستانی جیسے علماء ان کے بھی فتوے ہیں کہ جو اوٹ کا پشاب ہوتا ہے اس میں کچھ فائدہ ہے انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فائدہ ڈالا یہ ان کی الفاظ ہیں ان کی طرف سے ان کی تعلیمات ہیں اور لوگ دیکھتے ہم مسلمان جو سعودی عرب میں پیتے ہیں سعودی عرب میں مسلمان ہیں نا سب جب وہ ان کو اچھا لگتا ہے ان کے لئے پاک ہے پویتر ہے تک عیسی علیہ السلام کے اس پانی سے کیوں نفرت تھی انہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہہ رہے تھے نا کوئی مسالیں دے رہے تھے ان کی ضروری باتیں بہت ضروری نکتہ ہے کہ لوگ سمجھ ہیں اور تاریخ میں کئی مثال ہیں جس طرح آپ نے بتایا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو مولا علیہ اسغر ہیں ان کا خون تھا اس کا آپ مثال دیجئے علی اسکر کا خون جب تیر مارا لانتی اور ملے نے تو اسکر کا خون کیا کہا اسین کو سمان پر جائے گا تو سمان بھی راضی نہیں زمین پر جائے گا تو زمین بھی راضی نہیں چند بھوندے گیری پتھر پر تو پتھر نے بھی سمان لی اتنا پوتر خون علی اسکر کا جس کو سمان پر بھی نہیں پھینکا جاتا زمین پر بھی نہیں گرایا جاتا اور پتھر نے بھی اپنے اندر سمان لیا تو ان انسانوں نے کیا سوچا تھا انسان تب ایسے کہتے ہیں کہ انسان کا خون نجس ہے عام انسانوں کا جو بلیس کی لاد ہے اس کا خون نجس ہے جو آدم کی ولاد ہے اس کا خون نجس نہیں ملکل اور ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو دیکھ کے ایک ساتھ لگا کے پھر پتہ چلتا ہے اور یہی مقصد تھا پیغمبر ان کا جب وہ اہدنامہ لاتے تھے انسانیت کی بہتری کے لیے اہدنامہ لاتے تھے اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی اگر دیکھیں رسول پاک ایک مہربانی کی طور پہ ان کا یہ نظام تھا یا ان کی تعلیم تھی ان کا طریقہ تھا لیکن آج کے زمانے میں شاید لوگ سنیں اور کہیں تو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں دنیا کو انسانیت میں آج بھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خون ابلیس کی نصر کا خون اور آدم کی نصر کا خون دونوں خون جو مکس ہو چکے ہیں تو اس زمانے میں اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کریں تو وہ کیا طریقہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کر سکتا ہے جو ان کی نسل پاکیزہ ہو سکے وہ کیا طریقہ آج اس دور میں جب مام زمانہ کا یہ زمانہ آیا ہے جب قیم آل محمد آ چکے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم محمد اور آل محمد کو سچے دل سے منو اور اللہ کے نصار بن کر ان کے پاس آ جاؤ تو آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے ہر چیز پاک آج تم لوگ آج بھی شک کر رہے ہیں آج بھی لوگ نہیں مانتے کیوں ان کے دلوں میں ابلیس نے وصفصہ ڈالا ہوا ہے جب تک یہ ابلیس کو چھوڑ کر بیعت کے پاس نہیں آئیں گے بیعت نہیں کریں گے ان کی بیعت بہت ضروری ہے جو عام جا کر ویسے کو پیر بانج تو ان کی بیعت کرنی شروع کر دیتے ہو ویسے تک نزستانی کی بیعت انہوں نے کر لی تھی یہ تو آل محمد ہیں ان کی تو بیعت واجب ہے اللہ نے کہا تھا کہ بیعت کرو میری اللہ کی رسول کی رو اولی نمبر کون ہیں یہ بیعت ہے نا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں یہی بات بہت ضروری نکتہ ہے اب آج کے دور میں اس اہد نامے میں دیکھیں یہ رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے اہل بیعت تو ان کا نظام اتنا خوبصورت ہے کیا ہے بس اپنے آپ کو انسان اندر سے ختم کر کے بس امام کی محبت دل میں امام کے لیے بیعت دے وہ اور اس بیعت سے ہی دل اور خون سب اتنا پاکیزہ ہو جاتا انسان کا کہ وہ ان کی نسلیں بھی پاک ہو جاتی ہیں یہ اللہ کا بہت خوبصورت نظام ہے جو پرانی تاریخی ان کے رواج تھے یا جو ان کے طریقے تھے وہ ایک طرف تاریخ کا حصہ ایک طرف جو پرانے پچھلے اہدنا میں تھے ان کے جو بھی طریقے تھے وہ سب ایک طرف اس کا علم ہونا تو ضروری ہے ہمارے لیے لیکن اس دور میں ہم باقاعدہ کیسے زندگی گزار امام تک کیسے پہنچ ہے وہ یہ طریقہ ہے جیسا کہ آپ نے حسین کے طرف آو البیت قیم آل محمد بسادق علیہ السلام کے پاس آو پھر یہ بولیں گے کہ یہ قیم کیسے ہوگی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 امام تھے امام کی کس نے بیعت کی کوئی مانتا ہی نہیں تھا مام علی کے نام پر لوگ کا کہتے تھے اس بانے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کیا کہتے تھا جادو گار امام میلی کو جادو گار اللہ سبحان تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کسی مقصد کے لئے بیجا تھا بلکل کیونکہ اللہ سبحان تعالی نے امامت بھی چلانی تھی صرف رسالت یا نبوت نہیں امامت بھی چلانی تھی تو امامت چلانے کے لئے اللہ سبحان تعالی نے ایک وسیع پیجتا ہے جو آ کر اعلان کرتا ہے امام کا کرتا ہے یا نبیوں کا کرتا ہے کسی ذریعے کوئی کتاب آتی ہے وہ دائد کے لئے وہ بتاتے ہیں انسان کی فطر ہے کہ وہ مانتا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقصد کے لئے اس دنیا میں بیجا تھا کہ جا کر نبوت کا اعلان کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے تو حج پر ہی بتا سکتے تھے نہیں اعلان کر سکتے تھے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کہا چلو کسی موقع دیکھ کر اعلان کر دیں گے جب واپسی پہ آئے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے غدیر کا مدان تھا گھر پہنچ کر بھی اعلان کر سکتے تھے مسجد میں بھی اعلان کر سکتے تھے نہیں غدیر کے مدان میں وے آئی اے محمد میں نے تم کو جس مقصد کے لئے پیجا ہے تم نے اگر وہ مقصد پورا نہ کیا تو تم نے نبوت کا کوئی کام ہی نہیں کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑا ہیں وہاں پاری سے کھڑے رہو اور وہاں سے امامت کا اعلان کرو تو غدیر کے مدان میں کیا ہوا سب حاجیوں کو روک لیا گیا ماں میں اہلی علیہ 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 تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ سبحان تعالی نے جب تک نبوت نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا اس امامت کی وجہ سے نبوت بنی ابراہیم علیہ 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 تھی تو رسالت بھی ملی امامت بھی ملی اور نبوت بھی ملی سب کچھ ملا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کو بھی کہا انہوں نے کہ تم نے جب تک یہ نبوت امامت کا اعلان نہ کیا تم نے نبوت کا کام ہی نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 کیا یہ ہوا کہ ان کی نفرت جو ہے بہت میں ان کے دلوں میں آگئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت اور ان کی طرف بیعت ہی وہ طریقہ ہے جس انسان اپنے آپ کو اندر سے پاکیزہ کر سمجھ ہے اور آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہی میں کہوں گی کہ یہ بجنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اب صادق کے علاوہ کسی اور نے اس بات کو واضح نہیں کیا اور یہ نکتہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سمجھ کہ کس طرح دیکھیں اپنے آپ کو اگر ہم تصور کریں اس زمانے کی طرف اگر ہم اپنے آپ کو لے جائیں اس تاریخ کے ان کے پاس پیغام ہے ہمارے لئے اور وہ ان سے محبت بھی کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے بھیجوے بندے ہیں ہم ان کا سنیں تو وہ سن رہے ہیں پھر اگر دم سے اور ہم پڑھتے ہیں یہ انجیل کا ایک حصہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر دم سے جب انہوں نے ایک ایسی بات بات کہہ دی لوگوں نے اگدم سے اپنے دل بدل دی اور وہ ان کی طرف سے خٹ گئے اور وہ مر کے چلے گئے ان سے اور جو ہواری خود تھے جو وہ بارہ ہواری تھے انہوں نے خود ہی عیسیٰ سے کہا کہ مولا یہ تو بہت بھاری آپ نے بات کہہ دی یہ لوگ کیسے مان سکتے ہیں یعنی ان کے خود دلوں میں وہ تھوڑی سی گھبرات تھی کہ کیسے ہم لوگ کو سمجھائیں گے یہ بات جو آپ نے کہہ دی کیا یہ خاص بات تھی لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے انہوں نے بس آپ نے جیسے کہا متشابہ طریقے سے بولا میرے گوش سے کھاؤ میرے خون سے پیو لوگ انہوں نے جو بات انہوں نے چھپا کر اپنی تورہ تنجید یا زبور میں ہر نبی آئے انہوں نے چھپا دیا کس نے چھپائی جو ان کے عالم تھے جو ان کے سکالر تھے انہوں نے یہ باتیں چھپا دی ان کی کتابوں میں تھی جیسے ہمارے قرآن پاک میں ہر بات تھی لیکھی ہوئی جیسے ابا سادق علیہ السلام چپٹر بتا رہے ایسے باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے اس وقت بھی ایسے بتائی تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے رد و بدل کار دی ہر چیز ایسے ان کی کتابوں میں یہ ہوا ہے ایسی علیہ سلام کو دنیا نہیں نہ سمجھ سکی تو اللہ سبان تعالی نے ان کی آنکھوں کی سم نے جب رد و بدل روحوں کی رد و بدل کار دی کیسی کہنے سو انہوں نے ہر چیز بتائی بعد میں کیا کیا کہ سولی بنائی اور چرچ اور مندروں میں لگا دی تو بیٹھ کر انہوں نے اپنی دکانے کھول لئی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قائم آلی محمد آ چکے ہیں وہ بلکل ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک اس کتاب میں جب چپٹر ہم پڑھتے ہیں وہ حقیقت کو واضح کر رہے ہیں وہ جھوٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے حقیقت کیا ہے تاریخ کی حقیقت اور سب ان نکتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ہر جگہ سے ہر کتاب سے ایک ساتھ جمع کر کے ایک واضح انہیں نے تصویر دکھا دی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کس طرح سے کیا ہوا اور زیادہ زیادہ علم سے ہم اللہ کی زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں اور یہی بہتی بڑی نعمت ہے اور مجھے اتنا اچھا لگا اللہ کی ساتھ یہاں آج بیٹھ کے آج دیکھو ہم نے پتایا کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے جنوروں کے موت پی رہے ہیں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ چیز کو برا مان گئے تھے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے سب سے جلی ہے تو آج دور میں جلی ہوئی ہے تو امام علیہ علیہ جو ہوتا نا وہ مٹھا ہوتا ہے اس لیے کہ جو انسان سمجھ جائے چھوٹ بول کر اس کی اندر تھوڑی سی تکلیف ہو کہ میں نے چھوٹ بولا ہے یا وہ کہے کہ میں نے کوئی غلط کام کی ہے اس کی اندر تکلیف ہو تمام کیا کہتے ہیں کہ اس کو مبارک دو کہ تم کمیاب ہو گئی اگر انسان برا کر بھی تو بستقفار کی طرف آ جائے تو سب سے سوکھا طریقہ تو اللہ نے قیم آل محمد کو ماننے پر آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کتنا سوکھا طریقہ آج اب صادق کھڑے ہیں سب کو بلا رہے ہیں پیار سے بلا رہے ہیں کوئی سختی نہیں کر رہے تو آؤ آؤ ان کا زبان یہ ہی ہے کہ ان کو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ سچا دین یہ ہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں دل سے اور زبان سے ماننا کہ وہ امام آ چکے ہیں ان کی طرف بیعت ہے اس کے علاوہ انسان کا کوئی مقصد ہے ہی اور انشاءاللہ پھر ہم اگلے قسم میں بات کریں گے چھٹے اہدنامے کے بارے میں اگر ہمارے ناظرین چاہے کہ وہ اور اس کے بارے میں چاہے کہ وہ پڑھ ہیں تو آپ کتاب کو فری کے لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری لنک لنک کے سری جو کے دسکرپشن باکس میں موجود ہے اس وقت اور آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں بھی جو کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایکسیس بل ہو جائے گا سو تینک یو سو مچ لیلیلہ اجازت ہو تو السلام علیکم پرامت اللہ ببرکاتہ